سیریل مروم کی نیکس آنے والی پیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کار جو بہت زدہ پرشان ہوتی ہے جہاں پر زوہی ایس کے پاس اومیر آتا ہے اور آکر پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس وجہ سے پرشان بیٹھی ہو اتنی تو زوہی ایس یہ باتیں سنتی ہے تو وہ جواب دیتی اومیرکو سے کہتی ہے کہ آخر کار میں کروں تو کروں کیا مجھے اس بات کی سمعنی آرہی جو تمہارے پاپا میں ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتمیزی کرتے میں ساتھ مجھے یہ چیزیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی یہ بات ہے جس وقت جہاں برو میں سنتا ہے تو بڑا حیران اور پرشان ہو جاتے اور کہتا ہے کہ کیسے ہو سکتے یہ سب کچھ آپ جھوٹ پور رہی ہیں تو آگر سے فوراں جواب دیتی ہے جہاں پیسو ہے اسے کہتی کہ مجھے اس بات کا پہلے بھی پتہ تھا کہ آپ نے یہی سب کچھ کہنا ہے کہ میں جھوٹ پور رہی ہوں خیر وہ آپ کے اپنی مرزی آپ میری باتوں کے اوپر یقین کریں یا نہ کریں مجھے کسی قسم کا کوئی ا اتراز نہیں ہے لیکن اتنا آپ کوئی ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے والد کے باہر مجھے سوچیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں اسے سمجھانے کی کوشش کریں وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں کوئی غلط قدم اٹھوں تو شہاں پر امیر سمجھا ہاتے تو کہتا کہ نہیں نہیں تو میں سے کچھ بھی نہیں کرو گی پلیس اپنے آپ کو کنٹرول کرو اور کوئی ایسا قدم مت اٹھو میں بات کروں گا والد کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو بایسا کی حرکت نہیں کرے گا تو شہاں پر سے وہ ضرور کہتی کہ ٹھیک ہے لازمی یہ بات آپ نے کرنی ہے اب ضرور نے امیر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اس حساب سے امیر اس کی باتیں جب ایسا ایسا ماننا شروع ہو چکا ہے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب سے زہرہ کو خوشی ملی ہے تو اس دن سے زہرہ بہت زیادہ پرشان ہوتی ہے اس کے پاس آتی ہے نسین ویگم بات کرتی ہے سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی کہ دیکھو یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں میری بات مانتے ہیں ان چیزوں کو اب بھولی جاؤ ہو تو بہتر ہوگا اب کچھ بین ہی ہو سکتا پلیس اپنے آپ کو ریکس کریں اور زنگی کی اچھے تکیسے شروعات کریں تو شہاں پر جب وہ زہرہ جاب دیتی اور کہتی ہے کہ وہ سب کوئی ٹھیک ہے میں بہت بھی جاؤں گی ہر چیز چھوڑ بھی دوں گی لیکن جو میرا دل ٹوٹا ہے جو میرا دل کو تکلیف ملی ہے یہ میں کیسے بھول سکتی ہوں تو شہاں پر چپ ہو جاتی ہے نصیب دیتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنی مرزی ہے مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اتراز نہیں ہے بس میں آپ کو صرف صرف سمجھانا چاہتی تھی آپ کو صحیح بات کہنا چاہتی تھی کہ پلیس آپ ان چیزوں کو دیکھیں نوٹ کریں ان چیزوں کو زنگی جواب آپ نے بہت لمبی گزار نہیں اور آپ اپنی زنگی ایسے نہیں گزار سکتی جیسے آپ یہ گزار رہی ہیں تو شہاں پر چپ ہو جاتی ہے فورن سیر اسے کہتی کہ بس میں نے ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ میں کبھی کسی بھی صورت میں اب عمر کے پاس نہیں جاؤں گی اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی تو یہاں پر شہاں پر چپ ہو جاتی نے سین بیگموں سے کہتی کہ ایسی بات نہیں کرتے اگر قسمت میں ہوا تو ضرور چڑی جانا کوئی بات بھی نہیں ہے تو شہاں پر چپ ہو سیرہ کہتی کہ نہیں میں کیسے جا سکتی ہوں اس انسان کے پاس جس نے میرے ساتھ اتنی زیادہ بتمیزی کیا ہے اتنی زیادہ مجھے تکلیف دیا ہے دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی انٹرسنگ اور کمال کا چپ ہو سین دیکھنے کو ملنے والا ہے کہ آخر کارچہ وہ شہاں پر سیرہ کو بہت سمجھاتا ہے ساتھ بھی ان سے کہتے کہ آپ کو بڑا دیسیجن لینا پڑے گا آپ کو جب وہ حصورت میں اپچادی کرنی پڑے گی اپنی زنگی کو ایسے برباد نہ ہی کرو تو اچھا ہوگا